عمران خان کے الزامات پر جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوا نے خاموشی توڑ دی ہے اور عمران خان صاحب کی جانب سے دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی گئی باتوں کا جواب جنرل باجوا کی طرف سے آیا ہے اور اس الزامات کے جواب میں بہت سے مزید الزامات بھی اور عمران خان صاحب سے بہت سے سوالات بھی شامل ہیں جبکہ دوسری جانب پنجاب میں نئے کھیل کے آغاز کی تیاری جو ہے وہ اس وقت شروع کر دی گئی ہے دواز شریف اور سالک حسین کی میٹنگ کے حوالے سے نیا دعویٰ سامنے آیا ہے اور پرویز علائی کے خلاف پنجاب میں ان کی اپنی جماعت میں بغاوت کی جو خبریں ہیں یہ بھی بہت زیادہ اس وقت چل پڑی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اسے بھی ڈسکس کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت جو صورتحال ہے اور جس طرح کے معاملات ہیں ایک جانب تو پاکستان کی نئی اسٹیبلشمنٹ اور نئی فوجی لیڈرشپ سے پاکستان تحریک انصاف نے بہت سی ایکسپیکٹیشنز لگائی ہیں یہ ایکسپیکٹیشنز صرف یہ ہیں کہ آپ اپنے کانسٹیوشنل رول میں رہیں گے آپ پچھلے آٹھ مہینے میں پاکستان تحریک انصاف کے بقول جو ان کے ساتھ فستائیت کی گئی جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا جنرل باجوہ کے جو اقدامات ہیں انہیں عمران خان صاحب نے فاشسٹ مووز قرار دیا اپنے ٹویٹ میں اور اب عمران خان صاحب چونکہ جنرل ریٹائیڈ قمر جاوید باجوہ پر کھل کر نام لے کر تنقید بھی کر رہے ہیں اور بہت سے رازوں پر سے پردے بھی ہٹا رہے ہیں کل خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور جنرل باجوہ کیونکہ اس وقت میڈیا پر آنی سکتے اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ سیاست میں تین سال حصہ لینی سکتے ریٹائیڈ جرنیل یا ریٹائیڈ فوجی کے اوپر یہ کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں غالباً یہ جج پر بھی ہوتی ہیں کہ انہوں نے کچھ عرصے تک یہ معاملات نہیں کرنے ہوتے لیکن عمران خان صاحب کے کل کے انٹرویو میں جنرل باجوہ کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں اب جنرل باجوہ ڈائریکٹلی تو میدان میں نہیں آسکتے تو ان کے ایک ترجمان ہے اور یہ ترجمان اس قدر شدت سے ترجمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں منصور علی خان صاحب اور انہوں نے اس سے پہلے بھی جنرل باجوہ کے حوالے سے ذرائع قد کہہ کے اور بڑی پکی خبر کہتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور ابھی بھی ایک جانب کہتے ہیں کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اس بات پر جنرل باجوہ کا جواب یہ ہے اس بات پر جنرل باجوہ کا جواب یہ ہے تو یہ ایک طریقہ ڈھونڈ لیا گیا ہے عمران خان صاحب کی باتوں کا جواب دینے کے لیے عمران خان صاحب کو اپیرنٹلی لگ یہ رہا ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے اب عمران خان صاحب نے بہت سی باتیں کی ایک جانب تو جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے اب ہم کہیں گے کہ عثمان بزدار صاحب کے والے سے جو بات ہوئی کہ یہ علیم خان کو وزیرعالہ بنوانا چاہتے تھے میں نے کہا کہ بھئی اس پر کیسز ہیں یہ سب کچھ ہے منصور علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا اس پر یہ جواب ہے کہ یہ باتیں تو چلیں الگ ہیں آپ مجھے یہ بتائیں چھے نام جنرل باجوہ نے دیئے اور ٹوٹل سات مندے تھے ان چھے نام فواج چوئی صاحب شاہم عمود قریشی صاحب اور دیگر لوگ ہیں کہ یہ جنرل باجوہ کے پاس جاتے تھے اور عثمان بزدار کی شکایتیں لگاتے تھے اور کہتے تھے اسے بدلوا دیں اور جنرل باجوہ صاحب کا موقف ہے کہ ان میں صفواج حوی صاحب اور قریشی صاحب وہ تو خود وزیرعالہ کے کانڈیڈیٹ تھے تو یہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کے خلاف تھے اور ایک میٹنگ کے اندر غالباً عصد عمر پرویز خٹک تھے اور جنرل باجوہ اور خان صاحب تھے تو یہ تبدیلی کی بات بھی ہوئی پھر خان صاحب نے اس کیو پر یہ کہا یہ ان کا کہنا ہے تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس بات کو چلے میں سمجھتا ہوں مان لیتے ہیں درست تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بندے گئے کیوں یہ اپنی جگہ غلط ہے تالی دونوں آتوں سے بجتی ہے پھر آپ دونوں پر تنقید کریں اگر تو یہ بندے گئے ہیں اور آپ کے پاس آ کیوں رہے ہیں اور آپ ان کی بات سن کیوں رہے ہیں اور آپ پھر وہ مشورہ کیوں دے رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں پھر غلط ہوں گی اگر تو اس جنرل قمر جعوید باجوہ کی طرف سے منصور علی خان صاحب نے جو کلیم کیا ایسے درست مان لیا جائے دوسری عمران خان صاحب نے بات کی کہ میں نے انہیں کہا کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے میں آپ کو فلانا کور کمانڈر ادھر لگا دو اس پر اب وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے آپ کور کمانڈرز کے معاملے میں انڈلجنس نہیں کرتے تھے جب جنرل آسم منیر کو آپ نے ہٹایا ڈی جی آئی سائی سے اور فیض صاحب کو لگایا وہ واقعہ کیا تھا اور اس کے بعد آپ کہتے تھے کہ فیض کو نہیں ہٹانا دی جی آئی سائی سے میں نے کہا کہ کور کمانڈ کرنا چیف بنانے کے لئے بہت ضروری ہے عمران خان صاحب نے یہ کہا جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا خان صاحب کو تو وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے اس وقت کہا کہ ٹھیک ہے آپ آئی سائی کو کور کا درجہ دے دیں وہ کور کمانڈ ہو جائے گی یہ تو ڈیکلیئر کی کرنا ہے نا کہ آئی سائی ایک پوری کور ہے پاک فوج کی یہ کر دیں آپ اور یہ ایک اور الیگیشن ہے جواب بھی کہ ایسی بات نہیں ہے آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کور کمانڈرز اور یہ معاملات اور وہ معاملات آپ مارے معاملات میں انڈل جو رہے تھے یہ دوسری بات اور پھر کہا کہ جی آپ دوسروں پہ جو ریجیم چینج آپریشن کرنے والے ہیں انہیں میر جعفر میر صادق کہتے ہیں غداری کی باتیں کرتے ہیں شباز گل پہ ہم نے غداری لگائی یا جس نے بھی لگائی اس پر آپ کو زیادہ غصہ آ رہا ہے پھر سائفر کے معاملے پر خان صاحب کی جو تنقید ہے اسے بلا وجہ کہا گیا ہے جنرل باجوہ صاحب کے والے سے دو کلیمز ہیں عمران خان صاحب جو ہیں ان سے دو سوال بھی پوچھے گئے ہیں اور عمران خان صاحب سے انڈ پہ دو سوال پوچھیں گے ہیں بتائیں جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے یہ سوال پوچھا ہے دو سوال ہیں خان صاحب سے اور منصور علی خان صاحب کہہ رہے ہیں جو میں نے بات کی تھی کہ خان صاحب باجوا صاحب کو باس کہتے تھے تو باس انہیں بڑا برا لگا نا تو اب ذرا بتائیں اسے بھی بتائیں اسے بھی نیگیٹ کریں اب یعنی اتنے وہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ انہیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس وقت ان کی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں جنرل باجوا کی اور کہہ رہے ہیں کہ جی اسمان بزدار کی کیا فائل ہم نے آپ کو نہیں دکھائی تھی اور اسمان بزدار کے علاوہ پی ٹی آئی کے ایک اور لیڈر کی آپ کو ویڈیو نہیں دکھائی تھی آپ نے اس پر کیا کیا آپ کرپشن کی باتیں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کرپشن کے خلاف جنگ نہیں لڑنے دی گئی تو یہ کچھ بہت بڑی الیگیشنز ہیں یہ جوابل جواب ہیں دوسری سائیڈ سے جو بیک ٹو بیک ناظرین کرام اس وقت سامنے آ رہے ہیں منظر عام پر آ رہے ہیں اب یہاں پر ناظرین کرام ایک جانب یہ سب ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب پنجاب کی سیاست آپ کے سامنے ہے جتنی کنفیوجن اس وقت پنجاب کی سیاست میں ہیں چودری برادران جو ہیں پرویز الائی اور شجات حسین ان کے خاندانی تنازیات حل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے درمیان رابطوں کے بحال ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں نواز شیف صاحب کے بالے سے پہلے آیا کہ وہ چودری پرویز الائی جو ہیں انہیں اپنا وزیر اعلیٰ کنسیڈر کرنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں پھر ہو رہا ہے کہ نون لیگ مشروط طور پر راضی ہو رہی ہے چودری پرویز الائی صاحب جو ہیں انہیں اپنا وزیر اعلیٰ ڈیکلیئر کرنے میں کہ یہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہو گیا چلو ٹھیک ہے ایسا ڈا ہو گیا اب یہاں پر چودری پرویز الائی کے جو صاحبزادیں ہیں مونس الائی وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ اس وقت کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں وہ ایسا ڈٹے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بیک ٹو بیک کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور بیک ٹو بیک ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مونس صاحب ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم یہ تمام طرح معاملات نہیں کریں گے ہم یہ سب اس طرح کے معاملات کے اندر ہم نہیں پڑیں گے اب ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پورے سیناریو میں اب جو سیچویشن ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو سالک ہیں ان کی نواز شریف سے ملاقات کے اندر انہوں نے جو لنڈن میں ملاقات ہوئی اور میں نے کل ہی آپ کے سامنے خبر رکھ دی اس میں مریم نواز حسین نواز اور حسن نواز بھی موجود تھے بچے بچے ہیں نا سارے اس ملک کے فیصلت انہوں نے کرنے ہیں چودری سالک حسین نے نواز شریف کی خیریت دریافت کی اور چودری شجاعت حسین کا پیغام پہنچایا اب یہاں پر دنیا نیوز یہ خبر دے رہا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور کاف لیگ کے دس ہی تو ارکان ہیں ان میں سے چھ ارکان بغاوت پر رضا مند ہیں چودری سالک حسین نے چودری شجاعت کا پیغام نواز شریف صاحب ان تک بازابطہ طور پر پہنچا دیا ہے اور نواز شریف صاحب کو یہ پیغام چودری سالک صاحب ان کی طرف سے دے دیا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور بغاوت کی تیاریاں ہو رہی ہیں اب دیکھیں ہوتا کیا ہے اب اس میں لیگل لوپول پھر سے ڈھونڈا جا سکتا ہے اور یہ جو لیگل لوپول ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا کہ پارلیمانی پارٹی جو ہوتی ہے اسمبلی کے اندر اس کا سربراہ یہ باتیں کہہ سکتا ہے کہ ووٹ دے نہ دیں اب اگر دس بندے ہیں ان میں سے چھ اپنا پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ہی بدلنے پھر آپ کدھر جائیں گے تو یہ ایک مرتبہ پھر پنجاب میں سیاسی بہران آ سکتا ہے اور غالباً یہ میسج ہے چودری پرویز علیہ صاحب کے لئے کہ کمپرومائز کر لیں ورنہ آپ کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سیٹ کی قربانی دیتے ہیں یا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چودری شجاعت حسین صاحب کی طرح اپنی سیاست کی قربانی دیتے ہیں کیونکہ سیاست ان کی پکی پکی ہو جانی ہے اگر انہوں نے ادھر ادھر گئے ختم یہ چیز بڑی واضح ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور منس صاحب غالباً اپیرنٹلی فلحال ڈٹے ہوئے ہیں